اسلام علیکم فرینڈز جی میرے دوستو میں ہوں انجینیر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ارتضاء ٹیکنیکل سلوشن آج صرف اور صرف میں تین باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سولر سسٹم کی سیفٹی کے والے سے وہ تین باتیں کون سی ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کی نئے سے نئی ٹکنالوجی کی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے چلیں جی دوستو ویڈیو کے مین پانٹ کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے جو سیفٹی آپ نے کرنی ہے سولر سسٹم اگر آپ نے لگوانا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے یہ والے کلامپ الیمیم کے کلامپ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں میڈ کلامپ ٹیک ہے یہ الیمیم کا کلامپ ہے میڈ کلامپ ہے ٹیک ہے اور یہ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے انڈ کلامپ ان کو زیڈ کلامپ بھی بولتے ہیں ٹیک ہے یہ والا الیمیم کا بنا ہوتا ہے آپ نے سولر سسٹم کے ساتھ یہ والے کلامپ لازمی لگانے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سولر پینل کے ساتھ جو فریم ہوتا ہے وہ بہت ہی ہے نیک ہے باریک ہوتا ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اپنا آنڈی طفاہن آتا ہے تو وہ والا فریم ٹوٹ جاتا ہے ٹیک ہے اس سے بچنے کے لیے جو نا یہ ایک والے کلامپ دو پینل کے درمیان میں یہ والا کلامپ لگے گا اس کو بولتا ہے میڈ کلامپ ٹیک ہے اس کی سیفٹی کے لیے اس کو نا سولر کو پینل کو اوپر سے پکڑ کرتا ہے تاکہ جو نا اس کے فریم کو اوپر سے اس نے پکڑا ہوتا ہے جتنی مرضی یعنی کہ طفاہن اندری آئے یہ نہیں کہ اس کو بلکل یعنی کہ ہلنے نہیں دے گا ٹیک ہے اور یہ والا کلامپ ہوتا ہے پینل کو جو نا وہ اینڈ پہ لگتا ہے پینل کے ٹیک ہے اگر آپ کا ایک ایل ٹو سٹینڈ لگا ہوا ہے ایل ٹو کے مطلب کے دو پینل سٹینڈ کے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ کے تو یہ والے میڈ کلامپ آپ کے دو لگیں گے یہ والے یہ دو عدد لگیں گے اور یہ والے جو نا زیڈ کلامپ یا انڈ کلامپ ان کو بولتا ہے یہ چار عدد لگیں گے ٹیک ہے یہ آپ نے ہر صورت میں لازمی لگانے ہے اگر آپ نے سولر سسٹم لگا ہوا ہے تو ابھی بھی اس کو آپ لگا سکتے ہیں ٹیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو نا یہ ایس ایس کا یہ تین ایچ کا بولٹ ہے یہ والا تین ایچ کا یہ والا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میڈ کلامپ میں لگا کے اس کو واشل کے ساتھ لگا کے آپ نے اس کو لازمی لگانا ہے واشل کے ساتھ ٹیک ہے اس طرح یعنی کہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں میڈ کلامپ کے ساتھ یہ ایس ایس کا تین ایچ کا بولٹ آئی ہے ٹیک ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں یہ والے زیڈ کلامپ یا انڈ کلامپ اس کے اوپر جو نا ایک انچ کا بولٹ لگے گا اس طرح یہ ہے اس کو بھی واشل کے ساتھ آپ نے اوپر اور نیچے واشل رکھنی ہے اوپر اور نیچے دونوں طرف یہ والا لگا کے آپ نے جو ہے نا اس کو انڈ کلم کو زیڈ کلم کو انسٹال کرنا ہے ایک تو یہ سیفٹی ہے اور دوسری صرف سے بڑی جو مین سیفٹی ہے وہ ہے لائٹنگ ریسٹر یعنی کہ سمانی بجلی سے کس طرح بجا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ لائٹنگ ریسٹر استعمال ہوتا ہے یہ والا یہ بول ہے اس کا لائٹنگ ریسٹر کا یہ اس کی بیس ہے لائٹنگ ریسٹر کی اور اس کے علاوہ یہ اس کا راد ہے اور اس کے علاوہ لائٹنگ ریسٹر کے بول کے ساتھ یہ پانچ سپائکس لگتی ہیں کلین کو بولتے ہیں پانچ حدد ادھر یہ لگیں گے یہ والی یہ لائٹنگ ریسٹر کے ساتھ یہ والی کلین لگنی گیا پانچ حدد اور اس کے ساتھ جو نا اگر آپ نے یہ والی بیس لگائی ہے یہ والی اس کے نیچے یہ انسولیٹر ہوتے ہیں یہ آپ نے دو انسولیٹر لازمی رکھنے ہیں اس کے بغیر آپ کو یہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح لگا کے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اوپر آپ نے یہ والا راڈ لگا دینا ہے اس طرح اس طرح راڈ لگا کے اس کے ساتھ ناٹ پولٹ لگا کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اور نیچے ایک فریم ملتا ہے وہ بھی ہوتا ہے فریم ایلٹائی بنا ہوتا ہے وہ آپ نے نیچے راہ کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے لوئے کا کافی مضبوط ہوتا ہے فریم وہ بھی آپ اس کے ساتھ لگا کے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح لگانا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ بیسس کی ہٹا دیں گے یہ والی آپ نے اس کو direct اس طرح لگا دیں گے اس ثقیلیٹر کے ساتھ اور اس کو نیچے جو نا آپ نے ایک بولٹ ملتا ہے اس طرح لگا کے آپ direct اس طرح بھی لگا سکتے ہیں یا پھر یہ ہے اس سے بیسس کے اوپر بھی اس کو لگا سکتے ہیں ایسے بیسس آپ نے لگائی ہوئی ہے نیچے آپ نے چھوٹا سا جوانا وہ ایک تقریبا دو انچ کا جوانا جس کے ڈبل سیٹ بھی چوڑی ہو ادھر بھی اور نیچے بھی یہ والے ایسے لگا کے کہ آپ نے اس کو ایسے لگا دینا ہے اس طرح بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس سے انسولیٹ رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کرنٹ ہونی ہے وہ نیچے نہیں جائے گی وہ اگر آپ نے ادھر تار لگا دی ہے کلمپ کے ساتھ یہ کلمپ بھی آپ کا ادھر لگے گا اس کے ساتھ یہ کلمپ ادھر لگا ہے ادھر وائر لگے گی آپ کی اس کے ساتھ جو نا آپ یہ لگا سکتے ہیں اس طرح اس طرح لگا گئے ادھر وائر لگے گی اس کو آپ ٹائٹ کر دیں گے تو وہ وائر جو نا سیدھی نیچے جائے گی اور نیچے انسولیٹر ہونا ہے تو آپ کا جو ارتھ ہے بلکل پرفیکٹ ہوگا بلکل سیدھا ڈائریکٹ زمین کے ساتھ جائے گا اگر آپ یہ انسولیٹر نہیں لگاتے تو آپ کا جو ارتھ ہونا ہے بجلی آنی ہے تو وہ ادھر کی جانے کے جائے آپ کی دیوار کے اندر جری جائے گی دیوار کو اشارٹ کرے گی اگر وائر آپ کی لگی دیواروں کے ساتھ جا رہی ہیں ان کو حراب کرے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے انسولیٹر یہ لازمی رکھنا ہے اور اگر انسولیٹر کی یہ سائز کی بات کریں یہ پینٹ پچھتر سائز ہے اس کا یہ پینٹ پچھتر کے سائز کا آپ نے انسولیٹر لگانا ہے اور یہ والے جو سائز ہیں یہ چالیس بھائی چالیس کے سائز ہیں یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر دو آپ نے یہ لگانے ہیں اس طرح یعنی کہ آپ نے اپنے لائٹنگ ریسٹر کیس طرح انسول کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو مین چیز کا دیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لائٹنگ ریسٹر کو شیڈ کے ساتھ کبھی بھی انسٹال نہیں کرنا شیڈ سے آپ نے تقریبا دو تین چار پانچ فٹ ہٹھ کے آپ نے یہ والا لائٹنگ ریسٹر آپ نے لگانا ہے اگر آپ نے یہ لائٹنگ ریسٹر شیڈ کے ساتھ لگا دیا تو سمانی بجلی پہلے آپ کی شیڈ کو پکڑے گی تو اس لیے آپ نے اپنے پینل سے تھوڑا سا آپ نے تقریبا کوئی تین چار فٹ آپ نے پینل سے اس کو انچا لگانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے پینل کے شیڈ کے ساتھ یا پینل کے ساتھ اس کے سٹرکچر کے ساتھ آپ نے اس کو کبھی بھی انسٹال نہیں کرنا اس کو سائیڈ پہ آپ نے انسٹال کرنا ہے اگر آپ کی جگہ نہیں آئے تو نیچے آپ ایک فینڈیشن میں آ لیں اس کے اوپر راکھ کے جوانا آپ اسے سٹال کر سکتے ہیں یہ سیس کی مکمل سیفٹیز جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے فینلیس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک پہ اجازت دیں اللہ حافظ